مجاہد ریل بھی آپ کو خوش آمدیت کرتا ہے اگبار پھر میرے ساتھ محترم ڈاکٹر جاوید لگاری صاحب چیئرمن ایچ ای سی موجود ہیں اور گفتگو میرے ڈاک صاحب سے جو اترادات تھے وہ بھی کر رہا تھا جالی ڈگریوں میں میں علیہ جنا بلکل نہیں کیا تھا اور جو بریک سے پہلے میرا سوال تھا کہ جو خاص طور پر بجٹ کم کیا گیا اس کو بھی کچھ تھوڑا سا پرٹیکلائی زیادہ کیا گیا میری خواہش ہے کہ دیگر لوگوں کو بھی شریک گفتگو گیا جائے آپ بھی 3270861 کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں میں پڑھ رہا تھا ڈاک صاحب کہ آپ نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ کوئی 2300 ارب 2300 ارب ہے یعنی 15 ارب مشکل سے ہماری ایڈیوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے اور کٹ ہو جاتا ہے ڈاک صاحب لیکن جی ڈاک صاحب بجٹ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے ملتا ہے ہائر ایڈیوکیشن یونیورسٹیز کو پاس کرتی ہے بجٹ کے وقت گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ سارے ایمپلوئیز کی جو فیڈل ایمپلوئیز ہیں ان کی سیلوریز 50% بڑھائیں گے لیکن جو پیسے ٹرانسفر یونیورسٹیز کو کیے گئے اس میں ان کی وہ والا کمپوننٹ 50% انکریز کا ٹرانسفر نہیں کیا گیا تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں بھی 50% دو جبکہ پورے پاکستان کے آت کے اور ان کا بھی اتنا ہی حق تھا وائس چانسلور نے بولا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہمیں دے گی تو ہم دیں گے ہمارے پاس تو پیسے ہوتے ہی نہیں ہم تو ایک پوسٹ آفیس ہیں کہ فائننسے لے کے آگے بھیج دیتے ہیں ہم نے فائننسے مانگے کہ پیسے دیں تو ہم آگے بھیجیں پیسے نہیں ملے تو ہم لوگوں نے کافی میٹنگز کی سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی وہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ جولائی ون میں فائننشل یار شروع ہوتا ہے جن میں سب کو ریز مل گئی تو تقریباً دو دھائی مہینے گزر گئے اور ان لوگوں کو کوئی پیسے انکریز کے نہیں ملے تو پھر جو وائس چانسلوروں نے کوئی ہرتال کی کال نہیں کی تھی یہ جو فیکلٹی اسوسییشن اور جو سٹاف اسوسییشن ہوتے ہیں جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں تنخہوں کے انہوں نے بولا کہ بھئی اب پوری پاکستان کو تنخہیں مل گئی ہیں زیادہ ہمارا بھی تو حق اتنا یہ ہم تو اساسزہ ہیں ہم پڑھاتے ہیں تو ان لوگوں نے پھر ایک کال کی ہرتال کی اور اس سے پہلے یہ ہے کہ وائس چانسلور بھی آئے تھے ہم لوگوں کی آل وائس چانسلور کی میٹنگ تھی تو اس میں فائننس منسٹر صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے اشیورنس دی تھی کہ ہم لوگ یہ آپ کو انکریز دیں گے لیکن بکوز ان کو پیسے ابھی تک ملے نہیں تھے تو ان لوگوں نے ہرتال کال کر لی تو آپ نے ان کی حمایت میں بیان مینٹل دی نہیں ہم نے کوئی نہیں دیا تھا بلکہ ہم نے تو ان کو بولا تھا کہ ہرتال کال آف کر لیں اس لئے کہ ہمیں اشیورنس ملے